ایک دفعہ مدینہ کے اندر ایک عورت کا انتقال ہو گیا تو اسے غسل دینے والی عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئی یہ الفاظ کہہ کہ اس عورت کے فلاں مد کے ساتھ ناجائے تعلقات ہیں اور جب اس نے یہ بات کی کہ اس عورت کے فلاں مد کے ساتھ ناجائے تعلقات ہیں پس اتنی بات کہنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈیل بھی رسی تھی اللہ تعالیٰ نے کیجئے اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے دو خلا مرد کے ساتھ ناجائے تعلقات تھے تو اس غسل دینے والی عورت کا ہاتھ اسی بس اس عورت کے جو مفوت ہوئی تھی اس کی ران پر چپک گیا اب اس عورت نے بہت کوشش کی کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ میت کی ران سے جو ہے علادہ کر لے لیکن وہ ہاتھ کسی صورت بھی اس کے جسم سے علادہ نہیں ہوا جب اس کا ہاتھ مردہ عورت کی ران سے چپک گیا تو اس نے بارہا کوشش کی وہ میت کو بھی کھینچتی گسیٹتی رہی مگر اس کا ہاتھ نہیں چکا اب جنازے کا وقت بھی قریب آرہا تھا اور اس کا ہاتھ بھی میت کی ساتھ چپک گیا اور اس نے بے حد کوشش کی لیکن وہ ہاتھ اس کا جدہ نہ ہو تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کو کھینچا مرودہ اگر اس کے جو ممکن تھا انہوں نے کیا مگر سب بے فائدہ رہا اب دن گزر گیا رات ہو گئی دوسرا دن بھی گزر گیا پھر رات ہو گئی سب ویسا کہ ویسا ہی تھا میت سے اب بدبو آنے لگی تھی اور اس کے پاس ٹھہرنا اور رکنا بڑا مشکل ہو گیا تھا اب وہاں کے جو مولوی سائیوان تھے یا کاری سائیوان تھے اور تمام اسلامی طبقے سے مشابرت کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کہے کہ جو غسل دینے والی عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا اس کا ہاتھ جدا کرنا پڑے گا تاکہ میت کو جل سے جل رفنایا جا جب اس بات کا کہا گیا تو غسل دینے والی عورت کے وہ رساہ نے اس بات کی جارت نہیں دی کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے اب دوسری صورت یہ بتائے گی کہ مردہ عورت کے جسم کا وہ عصہ کار دیا جائے جس کے ساتھ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ چپکا ہوا تھا تو اس بات پر میت کے وہ رساہ راضی نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی اپنے میت کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اس دور میں امام مالک رحمت اللہ علیہ قاضی تھے تو جب یہ معاملہ امام مالک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو امام صاحب نے صورت حال کو باپ کر غسل دینے والی عورت سے سوال کیا کہ اے عورت کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی تھی تو غسل دینے والی عورت نے سارا واقعہ امام مالک کو سنا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے امام مالک نے سوال کیا کیا تمہارے پاس اس اجزام کو ثابت کرنے کے لئے گواہ موجود ہے تو عورت نے جواب دیا اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے اب امام صاحب نے دوبارہ پوچھا کیا اس عورت نے اپنے زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا اس نے پھر سے جواب دیا کہ نہیں مجھے اس نے ایسی کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا اس پر امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسل دینے والی عورت کو کیونکہ اس نے مرنے والی عورت پر تحمت لگائی ہے تو اسے اسی کھوڑے لگائی جائیں اور اس حکم کی فوراں تعمیل کی گئے پورے اسی کھوڑے مارنے کے بعد جیسے ہی کھوڑے مکمل ہوئے تو اس عورت کا حاتمیت سے الگ ہو گئے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم بغیر سوچے لوگوں پر تحمت لگا دیتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی گواہ کے ہم تحمت لگا دیتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اللہ ہمیں تحمت جیسی بیماری سے اللہ ہمیں تحمت جیسی گناہ کرنے سے محفوظ رکھے آبی